ہم قلبہ ہیں مدارس میں آئے ہیں اور دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور دین کی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں میں صرف آپ کی خدمت میں بس آخری گزارش پیش کرتا ہوں جس کو میں نے شروع کیا اسے پہ اختدام کرتا ہوں میں نے ارس کیا کہ میں کوئی لمبے بیان نہ آیا تھا نیسی نیت سے میں نے شروع کیا ہم نبوت بھی مانتے ہیں اور اجتہاد بھی مانتے ہیں نبی کا وارث کون ہوتا ہے عالم نبی کا وارث کون ہے عالم تو عالم کو وہ کام کرنے چاہیے جو کام نبی نے فرمائے ہیں یہ امامت بھی کرے یہ خطابت بھی کرے یہ تقریر بھی کرے یہ جہاد بھی کرے اور یہ سیاست بھی کرے کوئی عالم کہتا ہے نہیں سیاست دین نہیں ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اب یہ کہہ دو کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ میں کوئی دین نہیں ہے مدرسے میں بیٹھ کے میں نہیں کہتا ہے قدریس بہت مشکل کام ہے آسان مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ مشکل کام ہے اس جگہوں پہ رہتے ہوئے دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے ایک استاد ہیں تو وہ فرمان لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھی آپ میں سے بہت کم لوگوں نے شاید گجرہ والا دیکھا ہو گجرہ والا میں ایک جگہ ہے وہاں شیرہ والا باغ جہاں قاضی حمید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے میں نے قائصہ میں تلخیص مفتا پڑی ہے میں نے اُن سے خیالی پڑی ہے یہ دو کتا ہے میں نے قائصہ جو پڑی ہے شیرہ والا باغ میں تو قائصہ وہاں ہوتے تھے شیرہ والا باغ اس کے باہر وہ باغہ مسجد پہ آگئے شیرہ والا باغ تو ہمارے ایک استاد فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھی اور خواب کیا تھی کہ شیرہ والا باغ میں گٹر کا گندہ پانی نکل رہا ہے اور میں اس پانی سے غضو کر رہا ہوں اب مجھے بڑا تاجب ہوا یہ میں نے ایک ایسی خواب دیکھی ہے کہ میں نے حضرت امام آل و سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی کبھی خواب آئے نا تعبیر میں جلدی نہ کیا گرے خواب کو چھوڑ ہوتی ہے تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے نواب صدیق حسن غیر مقلد اس کا ایک مرید اور شگر تھا اس نے مولانا قاسم محمد رحمت اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک جنازہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حضرت نواب صاحب کو مسلح پر کھڑا کر دیا گیا ہے جنازہ پڑھانے کے لئے اب وہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا شیخ کتنا بڑا ہے کہ دیکھو حضور بھی موجود ہیں اور خواب میں انہیں کہا تم جنازہ پڑھاؤ مولانا نوٹی فرمانے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاجِعُون وہ نے کہا جی کیا ہوا فرمائے اگر یہ خواب سچی ہے تو بھر نواب صدیق صاحب کا انتقال ہو چکا خواب دیکھے نا انہیں کہے خواب سچی ہے تو نواب صاحب کا انتقال ہو اس نے کہا جی وہ کیسے فرمائے زندگی میں نبی موجود ہو کوئی آگے بڑے ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے اور اس کی چار پہ اٹھا کے نبی سے آگے کر دی جائے اس لئے وہ دنیا سے جا چکا ہوگا جب پتا کیا تو اسی ہوگا نواب صاحب کا انتقال ہو چکا اب میں انسانی کے لیے نہیں کہہ رہا میں تعبیر بتا رہا ہوں تعبیر ایک فن ہے جس کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا مولانا مذہب ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے فلان شہر سے کچھ بدخے اڑی ہیں اور میرے گھر میں آکر رکھی ہیں مولانا قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے مذاقن فرمایا کہ تم نے درخواست جو دی ہے نہ ملازمت کی وہ قبول ہو گئی ہے اب تار آئے گی تمہارے گاہ جسے آج ٹیلی فون فیکس کہتے ہیں تار آئے گی اور تمہیں ملازمت مل لے گی اور آگے مذاقن فرمایا اگر مٹھائی کھلاو تو بیس روپے مہانہ تنخواہ کی تمہیں تعبیر دیتے ہیں اگر مٹھائی نہ کھلاو تو گیارہ روپے مہانہ کی تنخواہ کی تمہیں تعبیر دیتے ہیں آپ کو یہ کوئی مٹھائی کھانے نہیں ہوتی جیسے شاگرد استاز سے پوچھتا ہے استاز یہ فاقہ ریزلٹ آ گیا کہتا ہے جی آ گیا کیونکہ ساجی آپ کو پتا ہے میرا کیا بنا وہ ساجی کہتے ہیں مٹھائی کھلاو پھر بتاتا ہوں اب استاز شاگرد سے کیا مٹھائی کھلا ہے یہ تو محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا چائے پھلاو پھر کھلاتا ہوں آپ کے شاید مٹھائی تو اتنے مزہ نہ ہے جتنا چائے پر مزہ ہے وہ نے چائے پھلاو پھر تمہیں بتاتا ہوں مولانا نوٹوی فرمان لگے اگر مٹھائی کھلاو بیس روپے مہانہ والی تعبیر دوں گا مٹھائی نہ کھلاو گیارہ روپے مہانہ والی تعبیر دوں گا وہ نے کہا جی میں مٹھائی کھلاوں گا فرمائے تمہیں بیس روپے مہانہ کی تنخواہ ملازمت ملے گی اور اسی شہر سے تار آئے گا کچھ دن گزرے تار آگیا اور بیس روپے مہانہ پر ملازمت مل گی مولانا نوٹوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا نوٹوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت آپ یہ فرمائیں آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے فرمائے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ معبر کی تعبیر کے مطابق خواب صادق آتی ہے خواب آسمان و زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے جیسی تعبیر دیتا ہے ویسی خواب صادق آتی ہے آپ نے خواب میں بتخ دیکھی ہے بتخ کو عربی زبان میں بتن کہتے ہیں تا مشدد عرب فارسی زبان میں بت کہتے ہیں تا مخفق تو تا مشدد تو دو تا بنتی ہے با تا تا اور اگر تا مخفق و بت پھر با اور تا دو بنتے ہیں اور اگر عبجد کو دیکھیں تو باقی عبجد میں عدد دو بنتے ہیں تا کہ عبجد نو بنتے ہیں تو اگر میں فارسی والی بت لیتا ہوں تو نو اور دو گیارہ بنتے ہیں ہے تعبیر کیسے نکالوں فارسی والی یا عربی والی تو انہیں کہ ہمیں ٹھائی کھلائیں گے ہم نے فارسی والی بتا بتا دی ہے تو یہ معبر سمجھتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے ہر آدمی یہ تعبیر کو سمجھتا نہیں ہے میرا ایک شاگر تھا اس نے کہا استاجی خواب دیکھی ہے خواب لکھ کر لائیا میں نے کہ اس خواب کی تعبیر یہ کہ تمہاری مشیرہ سے میرا نکاح ہو گیا اور چار دن بعد ہو گیا اب آپ کو ہم سے یہ کہہ چار دن بعد میں نے کہے نکاح ہو گیا کہتا ہے کہ سے میں نے کہا باپ کو فون کروں باپ کو فون کروں گئے تھا ٹھیک ہے میں نے کہا گھر جو تریف رگو چار دن بعد نکاح ہو گئے یہ خواب پسند ہے تعبیر مجھ سے ساتھی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں نا کہ ہماری شرد ہوتی ہے بھم مرید ہو ویسے نہیں بتاتے جب فون کریں گے تعبیر جب فون کریں گے تعبیر مسئلے پوچھو خوابیں بتونا تو ہمارا کام نہیں ہے نا اور جو بیعت کے اندر وہ پھر اس کو رگڑا بھی دے کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا وہ خوشی سے بات کو قبول کرتا ہے چلے خیر اللہ میں بات سمجھنے کی تفریق دے میں سمجھا کیا رہا تھا ذہن میں ہے مولانا قاسم وہ بات درمیان میں آگئی نا تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے امام عرصانت سے خواب پوچھئے کہ ہمارے استاذ دیکھ کہ شہرامالہ باغ کے سامنے شہرامالہ مصر کے سامنے شہرامالہ باغ ہے اور گٹر کا پانی نکلتا ہے میں اس سے وضو کر رہا ہوں بات یہاں سے چلی کہ بھی خواب اور ہوتی ہے تعبیر اس کی بلکل الگ ہوتی ہے آپ نے سنا ہے زبیدہ نے خواب دیکھی کہ میں کعبہ کے چھت پر کپڑے اتار کے لٹی ہوں اور لوگ مرسے جنہو بچھریے کر کے جا رہے ہیں بڑی پریشان ہوئی محبت سے تعبیر پوچھئے تو انہوں نے کہا خدا تم سے ایسا دین کا کام لے گا جس کا نفع پوری امت کو ملے اب تعبیر کیا تھی مکہ سے مدینہ نہر زبیدہ خودی ہر بندہ پانی پیتا ہے اب دیکھو خواب کونزی ہے اور تعبیر دھونزی ہے